دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فیروز فیروز الیکٹرکل میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں اس مکسر جوسر کا کپلر چینج کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نیا کپلر لگاتے ہیں اس کا کپلر صحیح ہے ویڈیو بنانے کا مطلب ہے آپ کو ایک دم پرفیکٹ سمجھانا کس طریقے سے ہم کپلر کو دوبارہ سے ریسٹال کریں گے لوگ کپلر کو نکال دیتے ہیں بہت آسانی سے لیکن جب لگاتے ہیں تو وہ پرفیکٹ سیٹ نہیں ہوتا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے جب ہم نیو کپلر لگائیں گے تو ہمیں اس کے اندر کتنے وارسل لگانے چاہیے تاکہ ہمارا کپلر ایک دم پرفیکٹ صحیح ہو جائے اگر صحیح سے سیٹ نہیں ہوتا ہے کپلر آپ کا تو پرابلم یہ ہوتا ہے مکسر جب ہماری چلتی ہے تو کپلر اپنی جگہ پر سٹوپ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے یہ نٹ گھومتا رہتا ہے اور موٹر کے سافت گھومتی رہتی اس سے ہمارا مسالہ نہیں پستا یہ پرابلم ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ساتھ آتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کتنے وارسل آپ کو لگانے چاہیے اس کے اندر تاکہ آپ کا نیو کپلر بھی ایک دم پرفیکٹ لگ جائے اور یہ کپلر کتنا کٹا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چینج کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا اس ویڈیو میں ساری مکمل جانکاری میں آپ کو دوں گا دوستو ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ہماری لیکن کافی لوگوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو جرور سسکرائب کر لے چلیے میں اس کپلر کو آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس میں یہ والا پیچکس ہونا چاہیے کپلر کو کھولنے کا کپلر کو اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑیں گے ایسے کھولیں گے ہم کہیں کہیں پر اس پر رابڑ ہوتی ہے ایک کالا سا کور ہوتا ہے یا وائٹ سا اسے نکال دے اس کے بعد کھولیں کسی کپلر میں یہ نٹ نہیں ہوتا ہے اسی میں چوڑی ہوتی ہے تو اسے کیسے کھولتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ نٹ ہم نے کھول دیا ہے اب دونوں سائٹ سے کپلر کو اٹھائیں گے اس طریقے سے کپلر بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو پیچکس سے اٹھائیں گے یہ دیکھئے اٹھ رہا ہے ہمارا کپلر آپ کسی بھی چیز سے نورمال اٹھا سکتے ہیں جو اس کے اندر فس جائے یہ دیکھئے ہمارا کپلر نکل چکا ہے اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے جو یہ اتنا کپلر کٹا ہوا ہے یہ کپلر چل جائے گا اس کے اندر مطلب ابھی کافی دن تک چلے گا ہلکا ہلکا سا کٹا ہوا ہے لیکن مانا اگر آپ نیو کپلر لگاتے ہیں تو آپ کے پاس میں بہت سارے کپلر ہوں گے جیسے کہ دیکھئے کہ یہ کپلر ہے سیم ایسا ہی کپلر ہے یہ اس کے اندر بھی تھریڈ نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس کا بھی بیک سائیڈ اتنا ہی ہے ایسے آپ چیک کریں گے کون سا کپلر آپ کے سافٹ میں لگے گا یہ دیکھئے اگرم پرفیکٹ لگ چکا ہے ایسا ہی کپلر آپ اس کے اندر لگائیں اور دیکھئے اگر آپ یہ کپلر لگاتے ہیں اس کے اندر تھریڈ ہے مطلب یہ بھی ٹائٹ ہو جائے گا اس کے سافٹ میں لیکن تھوڑا سا اوپر اگر آ گیا تو جار سیٹ نہیں ہوگا تو جیسا کپلر نکلے آپ ویسا ہی کپلر لگائیں کافی طریقے کے کپلر آتے ہیں آپ نے ہماری کپلر کے ویڈیو تو دیکھی ہی ہوگی اس میں یہ والا کپلر پرفیکٹ سیٹ ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیٹ کرنا ہے جب آپ اس کپلر کو لگائیں گے سب سے پہلے جتنے وارسل نیچے لگے ہوئے تھے اتنے وارسل نیچے لگا دیں اگر آپ نے نکالے ہیں تو نہیں نکالے تو بہتر ہے کپلر لگاتے ٹائم یہ والا لوگ کپلر لگاتے ٹائم یہ والا لوگ جرور چک کر لیں اگر یہ لوگ نکل گیا ہے ہڈ گیا ہے تو اس لوگ کو لگا دیں اگر پرانا لوگ نہیں ملنا ہے سافٹ میں کٹنگ بنی ہوئی ہے پہلے سے کھو گیا کہیں سے آپ اس کے اندر نیا لوگ لگا دیں اس کے بعد میں اس کے اوپر دو وارسل جو پہلے سے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں وہ رکھتا ہوں یہ رکھ دیے ہم نے اب میں اس کپلر کو رکھتا ہوں ایک دم صحیح ہے کتنا وارسل چاہیے نیچے آپ کو کتنے وارسل لگانے یہ بتاتا ہوں میں اس موٹے والے حصے کے اوپر ہی اس کی تھریڈ ہونی چاہیے ہلکا سا نیچے چلی جائے گی بہتر ہے لیکن اگر سافٹ کا پلین حصہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ کا کپلر کبھی ٹائٹ نہیں ہوگا اور آپ کا مکسر گرینڈر بھی ورک نہیں کرے گا اس بات کے خیال لگیں اگر موٹا والا حصہ اوپر آ بھی جاتا ہے تو آپ اس میں بڑھیا کوالیٹی کے وارسل پہلے لگائیں اس کے بعد میں نٹ لگائیں اس طریقے سے آپ مکسر گرینڈر کے کپلر کو چینج کر سکتے ہیں دوبارہ سے نٹ کو لگا کے اور آپ پیچ کر سے ٹائٹ کر دیں گے آپ کا کپلر اگدم صحیح سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اگدم سیٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ ایک مکسر گرینڈر میں کپلر چینج کر سکتے ہیں دوستو آپ بتا ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو جرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ میں